السلام علیکم دوستو امید کرتا آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں کچھ امپورٹنٹ کوسٹنس جو ہمارے برادرز اور سسٹرز نے پوچھے آپ لوگوں کا رائٹ ہے جو بھی کوسٹن اگر آپ لوگوں کا ہے تو لازمی کمنٹ بوکس میں ہوتا دے کیونکہ یہ چینل صرف آپ لوگوں کا ہی ہے صرف ادھر ایس بی کے ایڈوکیشن بیسٹ ایشیوز ڈسکس ہوتے ہیں جو ہمارے کافی سسٹرز اور برادرز پوچھ رہے ہیں اب تک ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ مارکس کی ویڈیو میں کہتا رہتا ہوں کہ پچاس سے کم نمبر لینے والا فیل شمار ہوتا ہے اب ایک بندے نے ایک سسٹر نے کہہ رہا ہے کہ میرے ایک بیٹالیس نمبر میں نے لیے ٹیسٹ میں تو میرے ایک ایڈیوک مارکس بیس ہے تو بیٹالیس پلس بیس وہ تو باسٹ بڑھنگی میں تو پاس ہوں یا آپ دیکھیں آپ سمجھے بات کو پچاس سے نیچے والا فیل ہوتا ہے بھلے آپ کے پروفیشنل مارکس یا ایک ایڈیوک مارکس بیس ہے تیس ٹوٹل تیس ہے تو آپ کا ٹیسٹ میں بیٹالیس ہے تو ٹیسٹ کا جو پاسنگ مارکس ہے وہ بیس پچاس ہے تو آپ کو ہر حال بھی پچاس لازمی لینے ہوتے ہیں اگر آپ کے ٹیسٹ میں پچاس نہیں آتے پھر آپ اپنے اکیڈیوک مارکس کو اب ادھر اس کو انکلوڈ کرتے ہو کہ میرے تو ستر بن رہے ہیں میرے تو باسٹ بن رہے ہیں ایسا نہیں ہے اگر آپ ٹیسٹ دے رہے ہو ٹیسٹ میں آپ نے پچاسے پلس لیا ہے تو پھر وہ آپ پاس ہے تو آپ پھر آپ نے کالکولیشن کر لے اگر آپ نے پچاس سے کم لیا ہے تو آپ کے جو اکیڈیمک مارکس یا پروفیشنل ڈگری کچھ کام کے لیے تھے کوئی ایک رکوائرمنٹ ہے جو آپ نے اس کو فیل کیا ہے اب کیسا پوسیبول ہے کہ آپ کو پاس کر دیں یہ بلکل آپ لوگ یہ سمجھے کافی ذہن میں بٹھا دیا یہ سمپل سا کوشن ہے اور کافی کافی بار بار لوگ پوچھ رہے کہ ہمارے تو پینتالیس نمبر ٹیسٹ میں اور بیس نمبر ہمیں واسے مل گیا بس سمپل سی بات پچاس اوپر وہ پاس ہے پھر اپنا کالکولیشن کریں دوسری بات ہے کہ کافی ہمارے جو دوست لوگ پوچھ رہے کہ جیویٹی کا جو بیسک سیلری کتنا ہوگا ہمارے ہم نے تیس کلر کیا ہے اب ہمیں سیلری کا مطلب غم ہو گیا کہ کتنا ہمارے بیسک سیلری میرے اس وقت دو دوست اپنے علاقے یونین کانسل میں اس جیویٹی تیچر ہے تو انٹیس میں دوزر سولہ اس طرح میں لگے تے تو ان کے اب پانچ سال گزر چکے ان کے بتیس ہزار روپی سیلری ہے مطلب سٹارٹنگ آپ لوگوں کا تقریب میرے اندر سے پچیس ہزار ہے اس طرح تو جیسا ان کا سٹارٹنگ تھا اس وقت اٹھارہ ہزار تو آپ لوگوں کا سٹارٹنگ کیونکہ مہنگائی بھی آ گیا اور ہے تھوڑی جو گورنمنٹ کی جو سیلریز میں دس پرسنٹ یا پچیس پرسنٹ اضافہ بھی کیا گیا ہے تو آپ لوگوں کا سیلری ہے وہ پچیس ہزار بیسک جو جیویٹی کا ہے باقی جو جیویٹی ان کے تو ہائی ہے تو زیادہ ہے تو زیادہ سی بات ہے جب زیادہ ہوگا تو ارننگ بھی زیادہ ہو جائے گی سیلری زیادہ ہو جائے گی تیسری بات ہے کہ میریٹ لسٹ کے بارے میں کافی کوسنس پوچھ رہا ہے کہ میریٹ لسٹ کب لگے گی میریٹ لسٹ افیشلی ایسی بی کی طرف سے عید کی بات اب عید کی بات یہ نہیں کی فوراں بات نہیں ایک منتھ عید کی بات ایک ہی منتھ یا دو ہی منتھ کے اندر کیونکہ وزیر اللہ بلٹسان خدوز بزنجر نے تو ایناؤنس بھی کیا ہے کہ جتنے بھی آرڈر سے جتنے بھی ٹیسٹ ہے تو جنہوں نے منعقد ہوئے جو منعقد ہوئے تھے ان کے جلد سے جلد آرڈر کر دیں تو یہ تو پریویس کی بات کر رہا تھا لیکن جو حال کے جو ٹیسٹ ہے جو ان کے بھی جلد سے جلد سون آپ لوگوں کو لسٹ پہنچیں گے آپ لوگ کے میریٹ سیلیکشن سب کچھ ایک یا دو منت کے اندر سب کچھ کلیر ہو جائے گا ٹیسٹ بھی فینش میز ٹیسٹ ہو فینش ہونے میں اب چھوڑ دیں ٹیسٹ ختم ہو جائے جیسے اس بھی فارغ ہوتا ہے کوئی ٹیسٹ ہوئی سارے خیبات پھر آپ لوگوں کے جو جو میریٹ ہے جو آپ لوگ کی سیلیکشن ہے جو آپ لوگ کی مارکس ہے ان کو بھی تو کبندے لوگ کریں گے نہیں ایسے تو نہیں ہوگا ہے وہ ساوٹ پڑے نہیں ایس بی کے بارے مصروف ادھر ٹیسٹ لے رہے تو جب ایسے فارغ ہوتے تو آپ لوگوں کے ٹیسٹ سب کچھ آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا عید کی بعد اب چونکہ آج تیرا تاریخ ہے تو آج تیرا سمجھو ایک منت کے بعد ایک منت یا دو منت کے اندر اندر کیوں کہ میں نے افیشلی ان سے بات کیا تو ان کے دو منت بھی لگ سکتا ہے کیونکہ اتنی کام زیادہ ہے تو خیر یہ آپ لوگوں کے لسٹے اور عید کی بعد انشاءاللہ جلسے اناؤنس ہوتے وہ ہم لوگ اناؤنس کریں گے لیکن ایک یا دو منت لگ سکتے ہیں تو باقی پھر بھی آپ کا جو بھی کوسن ہے most welcome feel free to contact with us ہم نے نمبر بھی دی ہے ورساپ پر آپ مسترابطہ بھی کر سکتے ہیں افیشلی آپ سمیس بھی کر سکتے ہیں کمنٹ بوکس میں آپ کا جو بھی سوال ہے کیونکہ چینل صرف ہمارا نہیں ہے صرف میں اس کو تو لیٹ کر رہا ہوں لیکن سارے جو آپ کانٹینٹ دیتے ہو جو کوسنس آپ کے ہوتے ہیں ہم نے ان کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ ایک بندے کا کوسن وہ سب کے کوسن ہو اور سب کے کوسن تو پھر جب آنسر میں جاتا ہے تو اچھی بات ہے ہم جو آنسرس دونتے ہیں آپ لوگوں کے لئے سینرس سے اور یہ تو ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اپنے ویورز کو ایک پوزیٹیویٹی ایک پوزیٹیو فیڈبیک دے ایک نالج انفارمیٹیو وے میں تاکہ ان کا بھی کام ہو سکے اور ہمارا کام بھی چل سکے اپنا رکھئے خیال تینکس فور واشنگ جزاک اللہ و خیر